جس کو کاشی کاری کہا جاتا ہے جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ الماروخ پہی والی نام جو ہے وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں جی دوستو ہم موجود ہیں یہاں پر آسل والے پر یہاں پر ہم نے ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے مسجد عائشہ صدیقہ الماروخ مسجد پہی والی مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد کو نہایتی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اندر اس کو بنایا گیا ہے اور اس کو آجایا گیا ہے ہم مسجد کے سہن میں اس وقت میں موجود ہوں مسجد کے دو مینار ہیں بلند و بالا اور یہ دیکھیں یہ مسجد کے مینار ہیں اور مینار نہایتی خوبصورت اس کو بہتی خوبصورت مینار ہے اس کے اور یہ مسجد کا برامدہ ہے اور برامدے کو شیشے کے کام سے سجایا گیا ہے جس کو کاشی کاری کہا جاتا ہے مسجد کا درمیانی اور مرکسی دکھتر والا ہے اور یہ دیو دار جسے ہم کے سرے کی زبان میں دیار کہتے ہیں اور اس کے بعد برامدے کی دیواروں پر شیشے کا کام کیا گیا ہے جسے کاشی کاری کا حضرت ہے جو کہ بہتی خوبصورت یہاں پر منظر موپیش کر رہا ہے حضرت کے اوپر بھی خوبصورت کاشی کاری کا کام کیا گیا ہے یہ مسجد کا اندرونی ہال ہے اور یہ دیکھیں یہاں بہت خوبصورت ہم اس کی جتنی تعریف کریں جتنی اس علاقے کے لوگوں کی جو اس کی منیجمنٹ ہے جو اس کی انتدامیہ ہے جو عوام الناس ہے اس کی جتنی ہم تعریف کریں وہ کام ہے یہ مسجد کا اندرونی ہال ہے مسجد بین پوٹے کی جو ہے یہ ٹائلے ہیں یہ اوپر تک جو ہے وہ قرآن سبابیات جو ہے وہ لکھی گئی ہے عبدالوہاب پردائی ہیں سکول پردائی ہیں مدر سے پردائی ہیں سکول نرسری کمبک کا جو باہر کا کلر ہے وہ سبز رنگ کا کاشی کاری کے ذریعے اندر سے کاشی کاری کے ذریعے اس کو جو ہے وہ سجایا گیا ہے یہ آپ کے سامنے بڑا خوبصورت منظر ہے چھت پر ویسے ہی چھت کو جو ہے وہ شیشے کے کام سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے اور یہاں پر فارسی کے اشار لکھے ہوئے ہیں بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَا لِهِ حَسَدَتْ جَمِعُوا خِسَا لِهِ صلو علیہ وآلہ اللہ تبارک وطالہ کے نام ہے قائد و جہاں سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں گمبت خزرہ کی تصویر ہے اور پھر چاروں طرف آپ کے نیندی صفاتی نام جو ہے وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں مسجد اور محراب کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور آپ کو اب ذرا مسجد کا محراب دکھاتے ہیں بہتی خوبصورت محراب ہے محراب کو خاص کام کے ساتھ جو ہے اس کو سجایا گیا ہے یہ امام صاحب کی جگہ ہے یہ مسجد کا محراب ہے اس کی دیواروں پر پیٹ کھوٹے کی ٹائلے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو دوبالہ کیے ہوئے ہیں امام صاحب کا ممبر ہے دیہات میں اتنی خوبصورت مسجد آپ کا اگر یہاں سے گزر ہو تو یہ مسجد یہاں پر بلکل مین روڈ کے اوپر واقع ہے آپ اس کی ضرورت زیارت کریں موسیقی 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 موسیقی